مجاہدین کی بڑی کامیابی کشمیر میں بھارتی فوج کے پچاس ٹھکانیں تباہ ایک سو پچاس بھارتی فوجی حلاق ہزاروں زخمی ہو گئے طالبان فوجی مجاہدین کی مدد کو سامنے آ گئے کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج کے پرخچے اڑا دیئے کشمیری مجاہدین بھارتی فوج کا شکار کرنے لگے رات کی اندھیرے میں چھپ کر ایسا وار کر دیا کہ بھارتی فوج ہل کر رہ گئی مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا بھارتی آرمی چیف نے دیلی آنے سے صاف انکار کر دیا پہلے اپنے فوجیوں کے بعد جاؤں گا لاشیں لے کر دیلی پہنچوں گا وادی میں این سڑکوں پر ناکے لگا دیئے گئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں کشمیر میں بھارتی فوج کے پچاس ٹھکانے تبا طالبان مدد کو آ چکے ہیں مجاہدین کی طالبان کا جدید اسلحہ مجاہدین کو سپلائی کرنے کا اندھیا دے دیا گیا پورا اب بھارت ہل کر رہ گیا بھارت کی جو موساط کے ساتھ رابطے ٹوٹ چکے ہیں طالبان عبرت کا نشان بنانے کے لیے مودی سرکار کے خلاف تل گئے ہیں طالبان نے کہا ہے کہ اندھیرے میں وار کریں گے تاکہ بھارت کو عبرت ناک شکست دی جا چکے دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج مجاہدین کے درمیان جڑپ کے نتیجے میں ایک بھارتی فوجی افسر سمیت پانچ ہلکار ہلاک ہو چکے ہیں اے ایف پی کے مطابق بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ سارچ اپریشن کر رہے تھے بھارتی فوج تو سب سے خطرناک حملہ کیا گیا ہے دوسری جانب مقبوضہ وادی میں بھارتی فوجوں نے فائرنگ کر کے دو نوجوانوں کو بھی شہید کر دیا ہے ایک نوجوان کو بھانڈی پورا کے علاقے شاہ گنڈ میں شہید کیا جن کی شناکت امتیاز احمد کے نام سے ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مشتبہ مجاہدین کی حملے میں پانچ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں یہ واقعہ مقبوضہ کشمیر میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم لائن آف کنٹرول کے قریب بیش آیا بھارتی فوج مجاہدین کی قبروں سے بھی ڈرنے لگی کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج کے پرخچے اڑا دیئے کشمیری مجاہدین بھارتی فوج کا شکار کرنے لگے کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا بھارتی آرمی چیف نے دیلی آنے سے صاف انکار کر دیا پہلے اپنے فوجیوں کے بعد جاؤں گا لاشے لے کر دیلی پہنچوں گا وادی میں اہم سڑکوں پر ناکے لگا دیئے گئے مضاہمتی قائد کے مزار پر لوگوں کی آمد رکنے کے لیے بھارتی اسیبلشمنٹ علی ریاض نائکوں کی لاش کو سوم ناغ مرگر سے ممنون مقام پر منتقل کر رہی ہے کشمیری کمانڈر ریاض نائک کو بھارتی فورس نے شہید کر دیا ہے اور ان کی لاش اہل خانہ کے حوالے نہیں کی گئی تھی اس کے علاوہ واضح ہے کہ بھارتی فوج نے ہیزبل مجاہدین کے کمانڈر کو ان کے دیگر ساتھیوں کے امراج شہید کر دیا تھا کشمیری ہوریت رہنماؤں محمد الشرف عمر عادل ڈاگ یاسمین راجہ محمد یوسف ناکاش مسلم لیگ پیپس لیگ کی ضلطہ سمیت بڑی تعداد نے شہید ہونے والے کشمیری ہوریت پسندوں کو خراج تحسین پیش کیا اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ خطرناک جنگ شروع ہو چکی ہے بھارتی فوج کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے پاکستانی فوج بھی ہر وقت تیار بیٹھی ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کو تابت ٹوٹ کر رہیوں کا ہر صورت حساب دینا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج یہ جان لے کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں کشمیریوں کے ساتھ طالبان کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوں گے اور طالبان ہر صورت ساتھ دیں گے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیری انما چاہتے ہیں کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے سوپور میں قصادم میں سیکیورٹی ہلکاروں نے دو دہشتگردوں گمار گرہا ہے نیوز ایجنسی اے این ای کی رپورٹ کے مطابق شام تقریبا ساڑھے ساتھ بجے سوپور کے وہ مائی میں سیکیورٹی ہلکاروں کے درمیان آپریشن شروع ہوا تھا پولیس کے مطابق رات دس وقت تک انہوں نے دو دہشتگردوں کو علاق کر دیا علاقے میں سیکیورٹی ہلکاروں اور دہشتگردوں کے درمیان تصادم جاری ہے اس تصادم پر جان کاری دیتے ہوئے اے ایڈی جی کشمیر وجہ کمار نے کہا ہے کہ مارے گئے دو شیطت پسند جیشن محمد ستال رکھتے تھے اس تصادم کے دوران ایک مقامی شہری زخمی ہو چکا ہے جسی نگر کے ستال میں بھیجا گیا ہے منگل کو سیکیورٹی ہلکاروں نے شوپیا میں لشکر طیبہ کے تین مجاہدین کو شہید کر دیا تھا مارے گئے تین مجاہدین کی پہچان طیبہ کے دانش خرچید بھٹ اور تنویر وانی کے نام سے ہوئی ہے کشمیر لاوہ کشمیر زون کے بولیس اپریڈنٹر ویجے کو مار نکاح ہے گزشتہ 2.5 جیرز میں صرف شوپیا میں 150 شہیدوں مجاہدین کو مار گراہ ہے اور اب کافی کم شہید بچے ہیں ایک ماہ کے بعد جب سہبوں کے پیڑ کے پتہ جڑیں گے تب ویجیبیلٹی بڑھ جائے گی جس سے انکاؤنٹر میں آسانی ہوگی جمہو کشمیر میں سیکیورٹی ہلکاروں نے مجاہدین کو جڑ سے خاتمے کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے وادی میں امن کے لئے حطرہ بنے ان مجاہدین کے خاتمے سے متعلق حالی میں راجدانی دیلی میں وزیر داخلہ عمید شاہ نے مرکز کے زیر انتظام بڑا اعلان کر دیا ہے اور سبی افسران کو مدعو کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو مزاد چکھایا جائے کشمیری مجاہدین کا تابر طور جواب دینے کے لئے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر جلد سے جلد آزاد کرنے کے لئے چین بھی میدان میں آ چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چین جو مقبوضہ کشمیر میں تابر طور جوابیوں کو لیے تیار بیٹا ہے اس کے علاوہ اکھان بھارت کے خواب نے انڈیا کو وہ جھٹکا دیایا ہے کہ اسے اپنا راہ ساوجود بھی برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے طریقے خالستان اور تامل ناڈوں کے لوگوں کی مضاہمت سمیت اس وقت بھارت میں درجن بھر کے قریب تحریکیں زوروں پر ہیں دوسری طرف اس نے چین کے ساتھ بھی پنگا لیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کے تعلقات پہلے ہی دن سے خراب ہیں اب صرف دو محاظوں پر محاظ کھولنے سے پریشانی تو لاکھ ہوتی ہے جس پر وہ سر پٹایا ہوا ہے انڈیا کی بری فوج کے سربراہ جنرل منوج میکن رونی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین دوسرے محاظوں پر ایک سنگین خطرہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں محاظوں پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دو محاظوں پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہمیں تیار رہنا چاہیے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بری طرح بھارت کو شکست دینے کے لیے مجاہدین تیار بیٹے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور مجاہدین کے ترمیان شدید جھڑپیں ہو چکی ہیں اور جس میں ایک سو پچاس کے قریب بھارتی فوج جہنم واصل ہوئے ہیں آئی ایف پی کے مطابق بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پیر کو سرچ اپریشن کر رہے تھے اسے فروری کے بعد سے بھارتی فوج پر سب سے خطرناک حملہ قرار دیا جا رہا ہے دوسری جانے مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید کر دیا ایک نوجوان کو باندی پورا کے علاقے شاہ گھنڈ میں بھی شہید کیا ہے اس کے علاوہ بھارتی فوج جہدین کی قبروں سے بھی در رہی ہے کشمیری جہدین نے بھارتی فوج کے پر خچے اڑا دیئے کشمیری جہدین نے بھارتی فوج کا رات گئی شکار کرنے لگے